بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل کرنا یعنی انہانا کب ضروری ہو جاتا ہے کب فرض ہو جاتا ہے اس کے لئے واجب کب ہوتا ہے گسل کرنا میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کوئی جزیہ اس سے چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ مکمل سنیں سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اگر منی نکل جائے شہوت کے ساتھ اپنے جو ہے مستقر سے منی جہاں رہتی ہے اس جگہ سے منی جب شہوت کے ساتھ اور اچھل کر نکلے تب اس کے لئے گسل کرنا ضروری ہو جائے گا حدیث دیکھ لیجئے گا مصند احمد میں حدیث نمبر 847 ہے اور اسی طرح الاوسط ابن المندر میں حدیث نمبر 25 کھول کر دیکھئے اس سے گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب تفصیل کر دیتا ہوں منی جو رہنے کی جگہ ہے وہ عورت کے لئے جو ہے اس کا رحم ہے جہاں بچہ رہتا ہے اور مرد کے لئے جو ہے پیٹ کے پیچھے جو ریڈ کی ہڈی ہے اس ہڈی میں منی رہتی ہے مرد کے جب وہاں سے شہوت کے ساتھ نکلے تو اس کے لئے جو ہے گسل کرنا ضروری ہو جائے گا اگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلے کسی بیماری کی وجہ سے منی نکل گئی کسی جو ہے بھاری چیز کو اٹھانے کی وجہ سے منی نکل گئی یا کمزوری کی وجہ سے منی نکل گئی خود بخود کوئی شہوت نہیں کوئی جوشوس نہیں ہے اب اس کے لئے گسل کرنا ضروری نہیں ہوگا اس صورت میں لیکن اگر جوش کے ساتھ نکلے شہوت کے ساتھ نکلے اب اس کے لئے گسل کرنا ضروری ہو جائے گا جیسے منی نکل جائے چاہیے مرد ہو یا عورت سب کے لئے برابر ہے اب یہ پہلا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ یہ ہے التقائے خطنین جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث نمبر 809 پہ موجود ہے التقائے خطنین اس سے بھی گسل کرنا ضروری ہو جائے گا یعنی التقائے خطنین کے تشریح کر رہا ہوں آپ کو بتانتے بتاتے ہوئے یہ چاہے انزال ہو یا نہ ہو یہ جمع کی ایک صورت ہے بیوی سے ملنے کی ہمبستری کرنے کی یہ ایک صورت ہے چاہے ہمبستری جمع سے کرے یا کسی بھی عورت سے کرے یہی مسئلہ ہے چاہے وہ منی نکلے یا نہیں نکلے جب التقائے خطنین ہو جائے اس سے گسل کرنا ضروری التقائے خطنین یعنی دونوں خطنوں کی جگہ کا مل جانا کسکوب الفاظ دگر یہ بتایا جاتا ہے مرد کے شرمگاہ میں جو سپاری ہے جب وہ عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے اب سمجھو کہ اس کی خطنے کی جگہ جہاں خطنے سے کٹا جاتا ہے خطنے کے وقت جس چمڑی کو نکالا جاتا ہے وہ چمڑی جب عورت کے خطنے کی جگہ کی چمڑی کو چھو جائے اب گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے عورت کو بھی خطنہ کیا جاتا ہے پہلے دور میں تھا اب اتنی برداست کی طاقت عورتوں کے اندر نہیں رہی اسی لئے اب ان کے لئے یہ مستحب اور مسنون نہیں ہے تو بہر کیف یہ ایک الگ مسئلہ ہے تو خطنوں کی جگہ کا جب مل جائے یعنی مرد کی سپاری جب شرمگاہ میں عورت کے شرمگاہ میں چھپ جائے تب جو ہے گسل کرنا ضروری ہو جائے گا فرض ہو جائے گا اسی طرح جو ہے حیز یا نفاس ہر مہینے جو عورت کو خون آتا ہے حیز یا نفاس یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جب عورت ناپاک رہتی ہے وہ جو خون ہے جب بند ہو جائے رک جائے اب گسل کرنا ضروری ہو جائے گا نحانہ فرض ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی اور یہ جو ہے آپ کا جو ہے حیز نفاس سے بند ہونے کی دلیل جیسے کہ سورہ بقرہ میں دیکھ لیجئے گا آیت نمبر دو سو بائیس پر موجود ہے مستدرک حاکم میں حدیث نمبر چھے سو چھبیس کھول کر دیکھئے گا حدیث وہاں پر موجود ہے اس سے جو ہے نحانہ گسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے مشتزنی سے اس سے بھی جو ہے گسل کرنا ضروری ہو جائے گا مشتزنی سے اگر منی نکل جائے اگر منی خارج نہ ہو مشتزنی کرنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی مشتزنی کرتا ہے یعنی جلک کرتا ہے ہاتھ سے جو ہے شرمگاہ کو رگڑتا ہے اور منی نکال دیتا ہے تو اس سے بھی گسل کرنا ضروری ہو جائے گا جب منی نکل جائے اگر منی نہ نکلے تو پھر گسل کرنا واجب اور ضروری نہیں ہوگا اسی طرح احتلام ہو جائے چاہے مرد کو یا عورت کو احتلام اگر ہو جائے سویا ہوا تک خواب میں کسی وجہ سے جو ہے غلط خواب کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے صحبت کی وجہ سے خواب میں منی نکل جائے منی نکل جاتی ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں پہ اگر منی نکل جائے تو گسل کرنا ضروری ہوگا یعنی احتلام کی وجہ سے بھی گسل کرنا فرض ہو جاتا ہے واجب ہو جاتا ہے اسی طرح جو ہے لوایتت کی وجہ سے لوایتت یہ فعل حرام ہے جائز نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے لوایتت کہتے ہیں کہ مرد کسی مرد سے جو ہے پچھلی شرمگاہ میں جو ہے جمع کرے اپنے شرمگاہ کو داخل کرے اس سے بھی اگر مرد کی سپاری اس کے دبر میں چھپ جائے اس سے بھی گسل کرنا ضروری ہو جائے گا اگرچہ یہ فعل حرام ہے گناہ کبیرہ ہے یہ کچھ چیزیں تھی جن سے گسل کرنا فرض ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ دعا فرمائے نہیں سمجھ پائیں مجھ سے پوچھیں تاکہ میں وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا سکوں کمیٹس میں پوچھیں نمبر وغیرہ سب موجود ہے یا علماء سے رابطہ کریں لیکن جو مسئلہ آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں اس کو جو ہے اپنے طریقے سے نہیں سمجھیں بار بار میری باتوں کو سنیں انشاءاللہ سمجھ جائیں گے پھر بھی نہیں سمجھ پائیں رابطہ کریں غلط طریقے سے قطعن نہیں سمجھیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں